السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا انگلیش ٹیچر آج ہم سپوکن انگلیش کے لیکچرز میں پریویس ٹینسز کو پریزنٹ پرفیکٹ کے اوپر کام کر چکے ہیں تو آج ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینس کے اوپر تولی سے بات کریں گے اس کو سمجھیں گے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینس کے جملے کون سے ہوتی ہیں ان میں کیا کیا ہوتا ہے کیسے کیسے بولے جاتے ہیں تو لیں جی سٹارٹ کرتے آپ کے ساتھ ہمیشہ سے جیسے ہم نے ورب کی کچھ چند ایک فارم جسٹ سکس ورب چھے ورب کے ساتھ ہم سارا کام ڈانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کو ورب کے پورا ایک لیکچرز بناوں گا جس کے اوپر صرف وربز ہی ہوں گے ساتھ ان کے میننگ اس کی فرس سیکنڈ تھرڈ فورت ساری فارمز کی بات ہم کریں گے لیکن جب تک ہم یہ سیکھ رہے ہیں تب تک ہم یہ اتنا ہی سیکھیں گے ایک اور میرے بھائی نے کمٹس کر کے کہا تھا کہ سر آپ جو ل بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے تمہیں بنانے آگئے جملوں کو لمبا کیسے کیا جائے گا جی اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آ پاتی تو آپ کائن لی پہلے جملے بنانے سب لوگ سیکھ لیں اس کو تھوڑا سا لونگ کیسے کرنا ہے جملے کو جملے سے جوڑنا کیسے ہیں تاکہ ہم لمبی کوئی بھی چیز لکھی جا سکے وہ بھی آپ کو لازمی سکھائے جائے گی لیکن پہلا ٹارگٹ آپ کو ایکٹیو جملے جو ہم سیکھ رہے ہیں مطلب کہ یہ جو ہم ٹینسز ڈن کر رہے پہلے ان کے اوپر گریپ کیجئے گا پھر آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو آج اپنے پاس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز اب پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کا جملہ کونسا ہوگا کیونکہ پریزنٹ پریفیکٹ کا ہم نے نیگٹیو وغیرہ سارا کچھ بنا لیا تھا تو آج ہم دیکھتے ہیں اس کے جملے کو تو اوپن کرتے ہیں ایک سوفٹر اپنے پاس اس میں ایک ادار جملہ لکھ کے دیکھتے ہیں کیسا کونسا جملہ ہے جو اس کے اوپر سوٹ کرتا ہے اس کا بنتا ہے تو میں ان پیج یہ میں ان پیج کے اوپر میشہ لکھتا ہوں اگر آپ کو ان پیج بھی لکھنا سیکھنا ہو تو میرے ان پیج کے لیکچر بھی اویلیبل ہیں آپ یوٹیوب بے جس اتنا لکھیں سرماجد سرماجی لکھنے بعد سپوکن انگلیش لکھیں گے آٹو کیاڈ لکھیں گے ویب ڈیزائنگ لکھیں گے گرافکس لکھیں کورل لکھیں کچھ بھی کورسز میکسی میں ہم آ رہے ہیں ورڈ ایکسل پاور پائنٹ لکھ دیں اڈوب لکھ دیں تو میرے لیکچر آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے اسی طرح ان پیج بھی اور پاور پائنٹ بھی ہے تو آپ ان پیج بھی سرچ کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ ہے اس کے اندر مجھے کہ مجھے لکھنا جملہ جیسے کہ ایک جملہ میں لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پہلے فرق سمجھ آجے اس میں ہے کیا علی پانی پیتا ہے present indefinite علی پانی پی رہا ہے present continuous present continuous علی نے پانی پی لیا ہے یا علی پانی پی چکا ہے یہ دونوں present perfect جو نے لاست بات کی اس کی ہیں اب آتا ہے اپنا اصل جملہ present perfect continuous ایک ایسا جملہ جس کے اندر دیکھیں دو چیزوں کی بادت میں ہو رہی ہے ایک تو present ہوگا تین چیزوں کی سوری بات ہو رہی ہے ایک تو present بھی ہے پھر وہ perfect بھی ہے پھر continuous بھی ہے تو ایسا کونسا جملہ ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ ساری معاملات میں مہر پر چل رہی ہوں تو دیکھتے ہیں جی ان سب کو add کرتے ہیں جملہ بناتے ہیں اسی جملے کو convert کرتے ہیں اس جملے میں تاکہ ہمیں سمجھ آجائے کیا ہے جی علی علی صبح time کا ذکر آیا say پانی پی رہا ہے ہے کا مطلب present رہا مطلب continuous اب اس میں پرفیکٹ کیا ہوا پرفیکٹ کا مطلب ہے کوئی time کا ذکر آئے گا تو سمجھ جانا ہے کہ وہ present perfect continuous کا جملہ ہے وہ جملہ جس میں کام کا جاری رہنا پایا جائے اور وہ مجودہ بھی مطلب ہو بھی رہا ہو دیکھیں کسی خاص مدت مدت time period سے ہو رہا ہو تب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا تو یہ present perfect continuous کا جملہ ہے اور پھر اس کے اندر دو طریقے کار ہوتے ہیں دو طرح یہ جملے ہوتے ہیں علی صبح سے پانی پی رہا ہے دوسرا جملہ کیونکہ اس کی انگلیش بھی دو طریقوں سے بنے گی پھر علی دو گھنٹوں سے پانی پی رہا ہے جی علی دو گھنٹوں سے پانی پی رہا ہے اب دونوں کے اندری time کا ذکر آ رہا ہے علی صبح سے پانی بھی پی رہا ہے علی دو گھنٹوں سے پانی پی رہا ہے میں دس سال سے teaching کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی ہو گئے ایک جملہ اس کے بعد میں دو ہزار دس سے یا دو ہزار آٹھ سے teaching کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک جملہ ہو گئے ہمارے پاس اب یہ دونوں جملے اپنے پاس بولے گئے دونوں کے اندر time period مدد کی بات کی جاری ہے کیونکہ اردو میں تو دیکھنے میں کوئی فرق نہیں لگ رہا کوئی صبح دو گھنٹے کوئی طرح خاص فرق نہیں ہے جب انگلیش میں اس جملے کرنا پڑے گا وہاں اس کا آئے گا فرق امید کرتا ہوں اردو میں جملہ ہمیں سمجھ آ چکا ہوگا اب ذرا اس کو انگلیش کر کے دیکھتے ہیں انگلیش میں کیسے جملہ بنے گا علی صبح سے پانی پی رہا ہے تو اس کی انگلیش کر لیتے ہیں ذرا تاکہ آپ کو پتہ رکھ جائے کیا میں نے بات کی ہے اور کیا بات نہیں کی تو میں اس کو ادھر ہی لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو پروپلی سمجھ آ جائے گی اس بات کی یہاں میں آ کر اس کو کر رہتا ہوں جی اپنے پاس پیس سپیشل کے ذریعے ٹرانسفر کچھ یوں اور نیچے بنا رہتے ہیں اس کی انگلیش علی پانی پی رہا ہے علی صبح سے پانی پی رہا ہے اور علی دو گھنٹوں سے پانی پی رہا ہے دونوں کا ہمیں فرق نکالنا تھا کہ کیا فرق ہے دونوں کے جملوں میں تو میں پہلے جملہ بنا رہا ہوں نیچے کر کے اوپر والے کا تو اس کا پہلے فارمولہ دیکھتے ہیں جی سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس مین ورب پلس ہمیشہ ہر جملے میں سبجیکٹ ہے ہیلپنگ ورب ہے مین ورب ہے اوبجیکٹ ہے اس کے اندر ساتھ ذکر ہوگا ساتھ ٹائم کا تو یہ ہمارا پاس پانچ چیزوں کے اوپر پھر سے فارمولہ آگے بن کے ڈن ہوتا ہے اب جملہ بناتے ہیں جو اوپر لکھا رہا ہے علی صبح سے پانی پی رہا ہے اب میں لکھتا ہوں جی سبجیکٹ ہے علی اب اس کے ہیلپنگ ورب کونس ہے پریزن پرفیکٹ میں تو تھا ہیز اور ہیو اب بات صرف اتنی سی سمجھنی آپ نے کہ وہی ہے تھرڈ پرسن ہی شی اٹ سنگل نیم ہوگا تو ہیز تھا اور اس کے علاوہ کوئی بھی جملہ تھا تو ہیلپنگ ورب ہیو تھا پریزن پرفیکٹ میں تو یہ بھی پرفیکٹ ہی ہے لیکن ساتھ کنٹینئنس ہے تو آپ نے اس میں کیا کام کرنا ہے ہیز کے ساتھ بھی بین لگا دینا ہے اور ہیو کے ساتھ بھی بین ہی لگانا ہے بی ڈبل ای این بین ہیز بین ہیو بین تو آپ نے ان دونوں کو یوں سیٹ کرنا ہے اب ہم کرتے ہیں جملے کو ذرا پورا علی کیونکہ ہی شی اٹ سنگل نہیں مارا تو اس کے ساتھ لگے گا ہیز علی ہیز بین علی ہیز بین یہ اپنا لگ گیا اس میں سبجیکٹ آ گیا ہیلپنگ ورب ہو گیا پیچھے رگا مین ورب تو کیا کر رہا جس میں ڈرینک پینا تو ہے کون سے اپنا یہ والا کنٹینس ہے تو ڈرینکنگ اس پر اگر آپ کو فارم دکھا سکتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کی آرہی ہے فورت فارم ڈرینکنگ علی ہیز بین ڈرینکنگ وارٹر اب میں نے بولا کہ اس میں ٹائم کا ذکر آنا ہے ایک تو یہ میں نے جملہ یہاں چھوڑا نیچے والا بھی کر لیتا ہے علی اس کا بھی سیم وہی چیز ہے علی ہیز بین ڈرینکنگ وارٹر علی ہیز بین ڈرینکنگ وارٹر اب اس جملے کو ہم نے کرنا ہے پورا ٹائم کا ذکر بھی تو آ رہا ہے ٹائم کا ذکر آپ نے کیسے اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے ایک کرنا ہے جہاں پر کوئی فکس ٹائم آپ کو مل جاتا ہے کوئی فکس ٹائم آپ کو پتا ہے جس کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے وہاں لگتا ہے سنس جیسے صبح شام دوپہر یہ فکس ٹائم ہے جن کا میں پتا ہے انیس سو نوے انیس سو سنتاریس یہ سارے فکس ٹائم ہیں جن کا میں پتا ہے تین بجے آٹھ بجے دس بجے یہ ہیں فکس ٹائم ان کے ساتھ بیچے لگے گا سنس مورنگ علی ہیز بین ڈرینکنگ وارٹر سنس مورنگ دوسرا جملہ ہے علی دو گھنٹوں سے اب دو گھنٹے پتا نہیں کون سے دو گھنٹوں سے پانی پی رہے مطلب یہ ہوا میں دس سال سے پڑھا رہا ہوں پتا نہیں کون سے دس سالوں سے پڑھا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں پانچ گھنٹوں سے لکھ رہا ہوں پتا نہیں کون سے پانچ گھنٹوں سے لکھ رہا ہوں میں پانچ بجے سے لکھ رہا ہوں یہ فکس ٹائم ہے میں پانچ گھنٹوں سے لکھ رہا ہوں پتا نہیں کون سے پانچ گھنٹے ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ لگ جائے گا فور امید کرتا ہوں یہاں تک بات آپ کو بلکل کلیر 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 سمجھ آئی ہوگی تو ہمیں کام کر لیتے ہیں کلیر سمجھنے کے لیے ایک اور جملہ بنا کے اس کو پہلے ڈن کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی کیا سمجھ آئی اور کیسے سمجھ آئی ہوگی اور کوشش کرنا ہے کہ ہم نے پیچھے فنوروجی کے لیکچرہ ٹینڈ کی ہوئے تو انگلیش کو پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے ویسے پڑھنا ہے جیسے میں کہتا ہوں Ali has been drinking water since morning لیکن فنوروجی کا پھر ہمیں کیا فائدہ وہ فنوروجی میں Ali Ali has been drinking water since morning Ali has been drinking water for two hours two کی جگہ کہتا ہے two hours یہ طریقہ کار ہے انگلیش کو پروپر پڑھنے کا بولنے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دائیں بھی ایک اچھا انوارمنٹ ہو مطلب آپ create کرسکے جو آپ کے ساتھ چند لوگ بیٹھے ہوئے وہاں آپ انگلیش بات کریں گے اس انداز میں بات کریں گے تو شاید starting میں کچھ دیکھے سے کہیں یہ کیسے بات کر رہا ہے یہ تو عجیب ہی ہے لیکن جو آپ کا انداز گفتگو ہو گئی ہے یہ سب کو attract کرے گا یہ میں آپ کو guarantee دیتنا لیے ایک اور جملہ بناتے ہیں تاکہ اس کی بھی ہم بات اسی طرح کر سکیں یہاں میں لکھتا ہوں ہم نے جملہ ہم کر لیتے ہیں جی اس بار تم تم کھانا ہم کہتے ہیں تم تین تم تین بجے سے کھانا کھا رہے ہو اوکے تم تین بجے سے کھانا کھا رہے ہو تین بجے بھی آ گیا اس میں کیا کر لیتے ہیں تم اس میں تین بجے کی جگہ ہم کر لیتے ہیں کچھ بھی ٹائم تین دن کر لیتا ہوں میں ٹھیک ہے تم تین کھانا کھا رہے ہو اوکے ہو گیا جی اب یہ میرے پاس دو جملے آئے پھر سے اب اس کی انگلیش بنا کے دیکھتے ہیں اس کی انگلیش کیسے بنے گی اور اس کو ہم نے کیسے ڈن کرنا ہے کیونکہ اس کو حل کرنا بڑا زردست طریقہ کار ضروری ہے تو وہی والا فارمولا میں نے پیسٹ کیا تو اوکے پیسٹ میں اپنے طریقے سے کر لیتا ہوں جیسے میں جو کرنا چاہیئے تھا پیسٹ کرتا ہوں میں اپنے طریقے سے نیچے میں نا لیتا ہوں جملہ جیسے میں طریقہ کار بنتا ہے اور آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے اس کو پڑھنا ویسی ہے جیسے وہ لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انگریز لوگ ہمارے کیا ہے جی جملہ دیکھتے ہیں جی کیا کہتا ہے جملہ ہم سے یہ ورہا تم اس کو میں انگلیش میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اسی فارمولے کے تحت فارمولا کو بتا چکا ہوں میں اچھے فارمولا کہتا ہے جی سبجیکٹ تم یو ہم کہتا ہے یو ہیلپنگ ورب یو ہیپ بین کیا ہے جی کھانے کا گھتا ہے ایٹھنگ یہ ہمارے پاس ایٹ ایٹھن ایٹھنگ اس کا ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ آکے یو ہیپ بین ایٹھنگ فوڈ یہ اپنا اوبجیکٹ ہے اب کب سے کھانا کھا رہا ہے تین بجے سے تین بجے کیا ہے ایک فکس ٹائم ہے صبح دوپیر شام یہ فکس ٹائم ہوتا ہے تین بجے بھی تین ہی پکار ہوتا ہے فکس ہوتا ہے ٹائم 3 o'clock 3 o'clock you have been eating food since 3 o'clock دوسرا جمعہ گرم پورا کریں you تم ہی ہے تو you کیونکہ he she it single third person sorry نہیں ہے تو اس لیے کیا ہے single name مطلب کہ third person نہیں ہے تو ہمیں have ہی استعمال کرنا پڑے گا تو اس کے helping verb ہے have been you have been eating food for two three for three days لیں جی اب ہم ایک تو یہ سمجھ آئی کہ جب بھی ہم نے کوئی جملہ بولنا ہے اس کو میں اپنی فنولوجی کو بیج میں ایڈ کرنے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم properly آوازیں ان کے مطابق نکال سکیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ وہ جو کمنٹری جیسے ہم کوئی کرکٹ ریسلنگ لگی ہوتی ہے تو انگلیش میں کمنٹری کری جاتے ہیں کوئی نیوز لگی ہوتی انگلیش میں تو کمنٹری بولی جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتے بانی کیا بول رہے ہوتے ہیں مطلب ہم لوگ جملہ بولیں گے کہ علی ہیس بین ڈرنکی وارٹر سنس مورننگ سپیڈ سے بول جاتے ہیں علی ہیس بین ڈرنکی وارٹر فور ٹھو آرز کہیں پہ زور سے بولنا پڑتا ہے کہ سلو بولنا پڑتا ہے تو ہمیں سے بنانے تو آپ مجھے اجازت دیجئے زندگی رہی تو پھر ملاقات کروں گا اپنا کے ساتھ تو اگر آپ میرا چینل لیکچر اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں کھامچ کریں اور زندہ رہا تو پھر ملاقات کروں گا آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ بای بای